بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعلیم کی دنیا میں خوش آمدید ڈی ایس ٹوڈنٹس سیو میٹرک اور انٹر کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ بڑی خوشکبری ہے ڈی ایس ٹوڈنٹس پنجاب کے تمام بورڈ سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس جنہوں نے اس سال اگزیم دینے ہیں ڈی ایس ٹوڈنٹس چاہے انہوں نے ایمپرویمنٹ کے اگزیم دینے ہیں فرسٹ اینویل اگزیم یا سیکنڈ اینویل اگزیم دینا ہے تو تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے ڈی ایس ٹوڈنٹس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ ماراوارسپ گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ جا کر جوئن کر سکتے ہیں ڈی ایس ٹوڈنٹس پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کا اینویل اگزیم کنڈکٹ ہوتا تھا اور اس کے بعد جس ٹوڈنٹ نے مارکس ایمپروی کرنے ہوتے تھے یا کسی کی سپلی آ جاتی تھی تو وہ اپنا ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے وہ سپلیمنٹری اگزیم میں اپیر ہوتا تھا لیکن ڈی ایس ٹوڈنٹس پچھلے سال یہ ہوا کہ آپ کا فرسٹ اینویل اگزیم اور سیکنڈ اینویل اگزیم کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈی ایس ٹوڈنٹس جب آپ کے فرسٹ اینڈ سیکنڈ اینویل اگزیم کنڈکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں ایک بہت زیادہ بڑی جو کنفیوجن تھی سٹوڈنٹس میں پائی جاتی تھی اور بورڈز میں بھی پائی گئی کہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ہی بار اپنے مارکس کو ایمپروی کر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بار بھی ایمپروی کر سکتے ہیں تو ڈی ایس ٹوڈنٹس یہ کنفیوجن کافی دیر چلتی رہی لیکن اس کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ اب ہو چکا ہے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایمپرویمنٹ کا اگزیم دینا ہے چاہے وہ فرسٹ اینویل اگزیم میں اپیر ہوں یا سیکنڈ اینویل اگزیم میں اپیر ہوں وہ اپنا اگزیم دے سکتے ہیں لی ایس ٹوڈنٹس اس کے بعد کافی زیادہ یہ بھی کنفیوجن پائی گئی سٹوڈنٹس میں آیا کہ ہم ایک ہی بار اگزیم دے سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ بار بھی اگزیم دے سکتے ہیں لی ایس ٹوڈنٹس پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر ایک بار ایمپرویمنٹ کا اگزیم دیتے تھے تو آپ کے اگر مارکس اچھے نہیں تھے آتے تو دوبارہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اس بار ایسا کیا گیا اس بار یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کافی بڑے لیول پر لیا گیا کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ میٹرک یا انٹرک سٹوڈنٹس ہوں اگر آپ کے ایک بار ایمپرویمنٹ کا اگزیم دے سکتے ہیں لی ایس ٹوڈنٹس ایک سے زیادہ بار ایمپرویمنٹ کا اگزیم کیسے آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو بات اپتاتا چلوں کہ اگر آپ فرسٹ اینول ایمپرویمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پہلی بار مارکس اچھے نہیں آتے تو آپ سیکنڈ اینول ایمپرویمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے سیکنڈ اینول ایمپرویمنٹ میں اچھے مارکس نہیں آتے تو آپ تھرڈ اینول ایمپرویمنٹ یعنی کہ جو آپ کے لحاظ سے تھرڈ ہوگا لیکن جو سال کا ایمپرویمنٹ ہوگا آتے تو آپ ایسا کریں آپ جو سیکنڈ اینول اگزیم ہوگا آپ کے لحاظ سے فورت اینول اگزیم ہوگا لیکن جو بورڈ کا اگزیم ہوگا سال میں وہ دوسری بار ہو رہا ہوگا تو آپ سیکنڈ اینول اگزیم میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سٹوڈینٹس یہ مراسلہ ملتان بورڈ کی جانب سے جاری کیا گیا ملتان بورڈ کے جو کنٹرولر ہیں اگزیمنیشن کنٹرولر ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا کہ تمام سٹوڈینٹس کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ایسے سٹوڈینٹس جن کے مارکس نہیں اچھے آ رہے تو وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ سٹوڈینٹس یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات بتاتا چلوں اگر آپ سیکنڈیئر کے سٹوڈینٹس ہیں اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں آ رہے اور آپ کے مارکس کی وجہ سے ایڈومیشن آگے یونیورسٹری یا کسی کالج میں نہیں ہو رہا تو آپ ایمپورو کریں لازمی ایمپورو کریں اور اپنی پرپریشن اچھے سے اچھے طریقے سے کریں اور کافی زیادہ سٹوڈینٹس میں یہ بھی کنفیوجن پائی جا رہی ہے کہ اگر ہم ایمپورو کریں گے ہمارے جو مارکس ہیں وہ آیا کہ کٹ سکتے ہیں یا نہیں کٹیں گے تو ایسا نہیں ہوگا جتنے آپ کے مارکس یعنی کہ اگر آپ اچھے ایک زیم دیتے ہیں تو آپ کو اچھے مارکس دیے جائیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے کسی بھی وجہ کے بغیر آپ کے مارکس کٹے جائیں تو اپنی تیاری کریں اور اپنا جو اینول ایکزیم ہے چاہے فرسٹ اینول ایکزیم یا سیکنڈ اینول ایکزیم آپ اس میں لازمی اپیر ہوں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ